ہلو فرنڈز میں جیتین رشنمت جی ایس فر کمپٹیشن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کو میں کرنٹ ایفیرز کی سریز اب میں سرو کرنے جا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایکزام کے لیے بہتی بینفیٹ ہوگا جو یو پی ایسی پی سی ایس کے ساتھ ساتھ ایس سی اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کوئی سا بھی ونڈے ایگزام نیشن ایز لائک ایس بی آئی یا آپ آئی بی پی ایس بینک کا پیپر دے رہے ہیں تو آپ کے ایگزام میں یہاں سے آپ میکسیمم کوشن پکر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں دسمبر کا کرنٹ ایفیرز ہے ایک دسمبر سے بارہ دسمبر تک کا میں آپ کو کرنٹ ایفیرز دینے جا رہا ہوں پہلا دیکھیں کرنٹ ایفیرز میں پہلا نیش سب سے مہتپون آئی ہے فیفت بائیو منتلی مونیٹری پولیسی یعنی ربی آئی کے دوارہ منتلی مونیٹری پولیسی اس سمیہ دسمبر میں لانچ کیا گیا ہے جس میں الگ الگ ریٹ نردھاری تھے ہیں جو پسلے بار جو منتلی پولیسی آر بی آئی کے دوارہ انٹرڈویس کیا گیا تھا سیم ویسا ہی ریٹ اس بار بھی رکھا گیا ہے دھیانس دیکھیں گا ریپو ریٹ کی بات کریں تو 5.15% چل رہا ہے ریورس ریپو ریٹ کی بات کریں تو 4.9% ہے کیس ریزر ریٹ دیکھیں 4% ہے یہاں پہ سٹیچوری لیکٹی ریشیو یعنی ایس ایل آر کا بھی ریٹ جو ہے 18.5% ہے جبکہ بینک ریٹ 5.4% اس کے ساتھ ساتھ مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی 5.40% ہے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں جی ڈی پی فورکاست 5% یعنی آری بی کے دوارہ ہماری جو گروت ریٹ جی ڈی پی کی ہے وہ 5% فورکاست کی گئی ہے اگر ہم آری بی کی بات کریں تو آری بی کا فورمیشن 1935 میں ہوا تھا under the reserve bank of india 1934 جبکہ پانچ گھر کے capital کے ساتھ اس کا فورمیشن ہوا تھا اور اس کا right now headquarter ممبئی میں ہے چلیے آگے دیکھیں اگلا نیوز بہت ہی مہت پون ہے پرتوی راش سنگھ روپون پرتوی راش سنگھ روپون ابھی حالی میں دیسمبر میں مویسس میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں پرتوی راش سنگھ روپون ایز ای نیو پریزیڈنٹ آف مویسس کے روپ میں الیکٹ ہوئے ہیں اگر ہم تھوڑا مویسس کی بات کریں تو مویسس کی capital پورٹ لویس ہے جبکہ یہاں کی currency موڈسین روپیز ہے آگے دیکھیں آپ پر تیسرا نیوز آپ کو دکھائے دے رہا ہے ایک نئے وقتی کا چہرہ نظر آ رہا ہے سامنے آپ کو ماسات سنگھ آسا کاؤوہ یہ ایڈی بی ایشین ڈیولیمنٹ بینک کے نیو پریزیڈنٹ کے روپ میں الیکٹ ہوئے ہیں جبکہ یہ دسوے پریزیڈنٹ کے روپ میں الیکٹ کیے گئے ہیں ورطمان سوئے میں یہ جاپان سے بلونگ کرتے ہیں اور جاپان میں یہ رائٹ ناؤ جیپنیس پیم منسٹر اور فائنانس منسٹر کے ایزے اسپیشل ایڈوائزر کے روپ میں کام کر رہے ہیں جبکہ جنوری تو تھاؤزن ٹونٹی سے یہ اپنا پد گرہن کریں گے ابھی ورطمان سوئے میں یہ تائی ہیوکو ناکاؤ کا اسطحان لیں گے جبکہ اگر ہم ایڈی بی کی بات کریں تو ایڈی بی کا فارمیشن 1966 1966 میں ہوا تھا جبکہ اس کا ہیڈکوارٹر فلیپینز کی رازدھانی منیلا میں ہے اگلا نیوز دیکھئے سانہ مارین بہتی چرچت مہیلا اس سمیہ ورطمان سمیہ میں ہے سانہ مارین کی بات کہیں تو فلیپینز کی ایسے پرائیم منیسٹر بنی ہے یہ ان کی ماتر عمر 34 years ہے جبکہ سانہ مارین پرائیم منیسٹر بننے سے پہلے منیسٹر آف ٹرانسپورٹ این کومنیکیشن کے روپ میں کام کر چکی ہے 6 جون سے 10 دسمبر 2019 تک اگر سانہ مارین کی پارٹی کی بات کریں تین کی پارٹی کا نام ہے فلیپینز سوچل ڈیموکریٹس جبکہ سانہ مارین کا اگر وقتی جیون کی بات کریں تین کا جنم 16 نومبر 1985 کو ہوا تھا اور ورطمان سمیہ من کی age 34 year ہے یہ ورلڈ کی سب سے ینگیسٹ پرائیم منیسٹر کے روپ میں اپوائنٹ ہوئی ہے فلیپینز جبکہ ورلڈ میں پہلی مہیلا پرائیم منیسٹر سری مہوہ بھنڈان نائی کے سل لنکہ کے تھیں چلے آگے نیوز کرتے ہیں اور نیا پرسنالٹی دسمبر میں بہتی چرچت میں رہے ہیں ابھی گریس چندر چطرویدی گریس چندر چطرویدی کی بات کریں تو نیو چیئرمن آف نیشنل سٹاک ایکسچینج آف انڈیا لیمیٹیٹ ورطمان سمیم گریس چندر چطرویدی نیشنل سٹاک ایکسچینج آف انڈیا لیمیٹیٹ کے چیئرمن کے روپے پہنٹ ہوئے ہیں جبکہ ان کی بات کہہ رہی یہ آئی ایس آفیسر کے روپ میں دوہ جات تیرہ میں ریٹائر ہوئے تھے سیکریٹری آف منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ نکت کیا گیا ہے اگلا نیش دیکھئے ابھی دسمبر میں مس یونیورس 2019 پر تیرہ ہوئی تھی جس میں مس جو جی بینی تنجی جو ساؤ افریقہ کی ہے ایس مس یونیورس کے روپ میں انہوں نے خطاب جیتا ہے یہ مس یونیورس 2019 کا پروگرام ایٹلانٹا USA میں کنڈیکٹ ہوا تھا جب اگر ہم پسلے سال کی بات کہ تو مس یونیورس 2018 کے روپ میں کیٹری اونا گری جو فلیپ پینز کی ہیں نے مس یونیورس 2018 کا خطاب جیتا تھا آگے دسمبر میں ہی یعنی کہ سلیل سیٹھی بھی کافی زیادہ چرچے میں رہے جو ایکٹر ہیں بولی فوٹبولر بہت ہی فیمس سنیل چھتری کا نام ابھی چرچے میں آیا ہے سنیل چھتری کی بات کریں تو برینڈ ایمبیزڈر پیوما پیوما کے ایزے برینڈ ایمبیزڈر کی روپ میں انہیں اپوائنٹ ہوا ہے سنیل چھتری کے اگر پریویس ایر کی بات کریں تو پیپسکو انہیں حالی میں پیپسکو نے اپنا برینڈ ایمبیزڈر نکت کیا ہے یہ تینوں وقتی کا نام دھیان سے رکھیں کہیں نہ آپ کے اگزام میں کوشن فس سکتا ہے آگر دیکھیں ایک اور وقتی بہت جیادہ چرچے میں ابھی تو حالی من کی مرتی ہو چکی ہے ارون جیٹلی ارون جیٹلی کا نام ابھی بہت ہی فیمس روپ میں آ رہا ہے دسمبر میں اکنومک ٹائمز نے لائف ٹائم ایچیویمن اوارڈ فور پبلک سرویس تو 2019 کے لیے ارون جیٹلی کا نام دیا ہے اگلا دیکھیں ایک ویدیسی وقتی ہے جیک ویدیسی ریفیل فونکس جیک ویدیسی ریفیل فونکس یہ کالیفورنیا کے ایسے امریکن ایکٹر ہیں ساسط میں انہیں ورطمان میں پیٹا یعنی پیپل فور ایتھکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز پیٹا کے دوارہ انہیں پرسن آف ڈیئر آوارڈ 2019 دیا گیا ہے اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجی اپنے کوپی میں ایک اور مہیلہ کا نام دیکھیں گریٹا تھنبرگ بہت ہی چرچے میں بینک پیو کا پیپل بہت اس میں کوشن فسا بھی تھا گریٹا تھنبرگ کی بات تا ٹائم میکزین سن آف ڈیئر 2019 اینا اوز کیا گریٹا تھربرگ سوڈیس اسکول گرڈ ہیں اور دیا ہے نیشنل لیوز میں پرتفی سیکنڈ میسائل کے بھی ٹیسٹنگ ہوئی ہے پرتفی میسائل جو سرفیس ٹو سرفیس مار کرتا ہے جبکہ نکلیئر کیپیبل سے پوری طرح سے لیس ہے اس میسائل کے مار چھمتا 350 کلومیٹر رینج ہے یہاں بھے دیکھیں اگر انگلیش میں بات کریں سرفیس تو سرفیس نکلیئر کیپیبل 350 کلومیٹر رینج میسائل ابھی اریسا کے چاندی پور سے اس کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی بھوپال گیس ٹریج کی بات کریں تو ابھی احلی میں دسمبر 2019 میں بھوپال گیس ٹریج پھر سے چرچے میں رہا ہے اس ٹریج کی بات کریں تو دو دسمبر 1984 کو میتھائل آئیسو سائنائٹ میتھائل آئیسو سائنائٹ گیس کے ریساف کی کارن یہاں پر ہزاروں کی سنگھی میں لوگ مارے گئے تھے جب اس میتھائل آئیسو سائنائٹ گیس کو ریساف کرنے والی کمپنی یونین کاربائٹ انڈیا لیمیتیڈ تھے آتھا دو دسمبر 1984 کو یہ گھٹنا گھٹیت ہوا تھا اسی لیے دو دسمبر کو اس کی اینیورسری کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے آگے دیکھیں ہینڈ ان ہینڈ 2019 ہینڈ ان ہینڈ 2019 کی بات کریں تو یہ انڈیا اور چائنا کا جوائنٹ ملیٹری ایکسر سائز جو مگھالے کے چھت عمروی میں کنڈکٹ ہوا تھا سات دسمبر سے بیس دسمبر کے بیچ میں یہ ہینڈ ان ہینڈ پروگرام چلا تھا دیکھیں دھیان سے ہینڈ ان ہینڈ کہ اگر تھوڑا سا انگلیس ویزن بات کریں دا ایٹھ انڈیا چائنا جوائن ٹرین ایکسرسائز کنڈکٹ ایٹ امروی مگھالے سیون ٹو ٹو دسمبر 2019 اس کو اچھی تیسر نوٹ کر لیجئے کئی بات پیپر میں آپ کے اگزام میں کوچھا ہوا ہے ریسن میں بھی پوچھ سکتا ہے اور آنے والے اگزام کے لئے بھی کافی زیادہ مہت پون ہے نیشن نیوز میں دیکھیں اگلہ نیوز ریسیٹ ٹو بی آر فرسٹ اگر ہم ریسیٹ ٹو بی آر فرسٹ کی بات کریں تو یہ ریڈار ایمیجنگ ارث اوبزرویشن سیٹلائٹ ہے جس کا وزن 628 کیجی ہے حالی میں اس رو کے دوارہ پی ایس ایس سی فورٹ ایٹ سے ریسیٹ ٹو بی آر فرسٹ سیٹلائٹ کی لانچ کیا گیا ستیز دھاون سپیس سینٹر سری ہری کوٹا سے اگر ساتھ ساتھ بھی اس کی ویسیستہ کی بات کریں اس نے آلسو کی نائن کسٹمر سیٹلائٹ آف ایزرائیل ایٹلی جاپان ایویس ایز کو پیسنجر مطلب اس نے حالی میں پی ایسیل ویس سی فورٹی ایٹ کی ایسی بھری گئی تھے تو اس نے ایزرائیل ایٹلی جاپان اور ایویس ایز سیٹلائٹ کے روپ میں بھی اس نے ارث کے اوربیٹ میں جا کر اسے سیٹ کیا آگے دیکھیں ہیمن ڈیویمن 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 کی بات کریں تو ہا اگر دیکھا جائے ہی ہی من ڈیویمن ڈیویمن ڈیک کو بنایا جانے کے لئے تین بیسک پوائنٹ ہے لائف ایکسپینٹینسی دوسرا ایڈکیشن اور تیسرا پر کپٹا انکم ہیومن ڈیولوپنٹ انڈیکس کی بات کر سب سے پہلے پاکستان کے محبوب حل حق کے دوارہ محبوب حق کے دوارہ 1990 میں ہیومن ڈیولوپنٹ انڈیکس کا نیرمان کیا گیا تھا جسے آگے چل کر یونائیٹڈ نیشن ڈیولوپنٹ پروگرام کے دوارہ ہر سال ڈیٹا ریلیز کیا جاتا ہے اسے ہم مانو کے ویوار اور اس کے ڈیولوپنٹ کی گرنا کر سکتے ہیں آگے دیکھیں ایک اور نیش بہت جارہا چرچے میں لائے کل سیکھرا پٹینم کل سیکھرا پٹینم تمیلانڈو میں ایک پلیس ہے یہاں پہ بھارس سرکار کے دوارہ اسرو کے دوارہ اپنا تھرڈ راکٹ لانچ پیٹ کا نیرمان کیا جا رہا ہے یہ ہے کل سیکھرا پٹینم کا چھتر جو ہے تھوٹی کوڑی ڈسٹک تمیلانڈو میں لوکیٹڈ ہے آگے دیکھیں نیشنل ٹرائیبل ڈانس فینسٹیول ابھی حالی میں نیشنل ٹرائیبل ڈانس فینسٹیول دسمبر میں کافی جیادہ چرچے میں رہا کیونکہ اس کا آئیوجن چھتیس گھر کے رائیپور میں کیا جائے گا ستائیس اونتیس دسمبر دوہجار انیس کو اس میں سیلنکا بیلاروس یوگانڈا اور بانگلہ دیس جیسے دیس بھی پارٹسپیٹ کریں گے نوٹ کر لیجے ہو سکتا ہے اگزام میں آپ کے اگزام میں کئی نہ کہیں کوشنے یہاں سے فسے گا اگلہ نیش دیکھیں اے پی دشا بل اے پی دشا بل کی بات کریں تو آندھ پر دیس سرکار کے دوبارہ دشا بل لائے جا رہا ہے جس میں اکیس دل کے ٹرائل کے بعد ویکٹی کو فانسی دے جانے کا پروویزن کیا جا رہا ہے یعنی ایسا ویکٹی جس نے گینگ ریپ یا ایسے ریپیسٹ کے روپ میں اپرات کیا ہے تو ایسے ویکٹی کو اکیس دن کے ٹرائل کے بعد اسے فانسی کی سزا دی جانے ہے تو دشا بل آندھ پر دیس کی سرکار کے دوبارہ لائے جا رہا ہے جو حالی میں کافی زیادہ چرچے میں رہا ہے اندر 2019 دیکھیں یہ بھی بہت ہی ماتفونیز ہیں اندر 2019 کی بات کریں ٹرائی سرویس ایکسسائز بیٹوی انڈیا اور رشیا مطلب انڈیا اور رشیا کا یہ تری پکچیے ایکسسائز ہے جو بمینہ جھانسی یعنی کہ بمینہ سہر جو ہے جھانسی کے نکٹ ہے ساتھ ساتھ پونہ اور گوہ ان تین سہروں میں کنڈکٹ کیا گیا ہے آپ سے کوششیں پوچھے گا اندر 2019 کین دو راستر کا ٹرائی سرویس ایکسسائز تھا آنسر اس انڈیا اور رشیا اگلا نیوز دیکھیں بائیو ایسیا 2020 بائیو ایسیا 2020 20 سمیٹ تیلنگانہ کی رازدھانی ہیدراباد میں کنڈکٹ کیا جائے گا جبکہ یہ ساتھ روہ 17th ایڈیشن ہے اس کا آئیوجن 17 فروری سے 19 فروری کے بیچ 2020 یا 2020 یا 2020 میں 17 فروری سے 19 فروری کے بیچ میں بائیو ایسیا سمیٹ تیلنگانہ کی رازدھانی ہیدراباد میں کنڈکٹ کیا جائے گا جبکہ اس کا theme ہے Today for Tomorrow اس میں سب سے گوھر کرنے والی بات ہے Switzerland will be the country partner اس میں Switzerland as a partner country کے روپ میں سامل ہوا ہے اگلا نیوز دیکھیں International News کچھ مہتپون نیوز ہے COP25 Climate Summit 2019 یہ بہت ہی مہتپون نیوز ہے جو آنے والے ٹائم میں آپ کے ایکزام میں کوششن پوچھ سکتا ہے اس کی پہلی خاصیت COP25 Climate Summit 2019 اسپین کی رازدھانی میڈریٹ میں کنڈکٹ ہوا تھا اس میں ایک انڈیکس جاری ہوا ہے Climate Change Performance Index CCPI اس انڈیکس میں بھارت کا اسطحان top 10 country میں 9 نمبر پہ ہے نوٹ کلی جائے اچھی طرح سے آگے دیکھیں South Asian Games 2019 South Asian Games 2019 تیروہ یعنی 13 South Asian Games نیپال میں کنڈکٹ ہوا تھا اس میں بھارت کو 312 312 میڈل پہ رابط ہوئے جس میں 174 گولڈ 93 سلور اور 45 برانج میڈل اس نے جیتے ہیں اگر انشکی بات کریں انڈیا فینس on top with 312 میڈل کمپرمائزنگ 174 گولڈ 93 سلور and 45 برانج ہوس نیپال ریمین 2nd انڈ سنلنکا got 3rd place یعنی اس ٹونامینڈ میں بھارت پیلستان پہ تھا جبکہ نیپال دوسرا اور سلنکا تیسرے اسطان پہ رہا یہ بھی بہت محتمونیز ہے آپ کو اپنے کوپی میں نوٹ کلیجے کہیں نہ کہیں اگر آپ ونڈے ایگزامنیشن دے رہے ہیں تو یہاں سے کوششن پوچھ سکتا ہے کہ South Asian Games 2019 کہاں پہ ہوا آنسر ہے نیپال اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ COP25 Climate Summit کا آپ پہ ہوا آنسر ہے میڈریٹ آگے دیکھیں ورلڈس ہنڈیڈ موسٹ پاورفل وومن ابھی حالی میں سو محلاؤں کی سوچی جاری کی ہے فو بورس نے جس میں فو بورس کی دوارہ جو سوچی جاری کی گئے اس میں 34th نمبر پر بھارت کی فائنانس منسٹر نیرملا سیتا رمن کو 34th یا 34th اسطحان دیا ہے ساتھ ساتھ میں انڈیا کے 54 رنگ پر SCL کورپریشن CEO and Executive ڈیریکٹر روشنی نادار ملوترا تھے جبکہ 65 نمبر پر انڈیا کی بائیکون فاؤنڈر کرن مجمدار شاہ کا اسطحان رہا تھا The فو بورس 2019 list of the world's 100 most powerful women has been taught by جرمن چانسلر انجیلا مارکل یعنی اس 100 مہی لاؤں میں پہلا اسطحان فو بورس کے دوارہ جرمنی کی چانسلر چانسلر انجیلا مارکل کو دیا گیا ہے جبکہ سیکنڈ پوزشن پر یوروپین بینک کی پریسیڈنٹ کرسٹینا لیگارڈ کو سیکنڈ اسطحان پر رکھا گیا ہے یہ تینوں کے تینوں پوائنٹ نوٹ کا لیجیے کی جو مہیلہ تھی پہلے نمبر پر یعنی بھارت کے اکارڈنگ فرس پوزشن پہ نرملا سیتا رمن لیکن سو مہیلہ کی سوچی میں چوتی سو اسطحان انہوں نے پراب کیا ہے اچھی طرح سے کوپی میں نوٹ کریے یہ کوشن آپ کے آنے والے ایکزام میں بن سکتے ہیں اگلہ دیکھیں انٹرنیشنل سیمینار آن کلیمیٹ سمارٹ فارمن سسٹم اس کا آئیوزن نیو ڈیلی میں ہوا جبکہ اس کو کنڈٹ کرانے کا سرہ بیم سٹیک کو دیا جاتا ہے بیم سٹیک کی فل فرم ہے بے آف بینگول انیشیٹیف فور ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل ایکنومک کوپریشن جبکہ اس کے میمبر کنٹری بات کریں تو بانگلہ دیس انڈیا میمار سیلنگا تھائیلینڈ نیپال اور بھوٹان ہے اگلہ دیکھیں ایڈی بی ایڈی بی ایشن ڈیویلی بینک بھارت کی گروہ ریٹ کے بارے کچھ بتایا ہے ایڈی بی لوڈ جیڈی بی گروہ ریٹ فورکس بائی ایشن ڈیویلی بینک انڈیا ایکنومی گروہ ان فیسکل ایر 2019 20 to 5.1 پرسنٹ یعنی ایشن ڈیویلی بینک کا کہنا ہے بھارت کا جو گروہ ریٹ ہے 2019 اور 20 کا 5.1 پرسنٹ رہے گا اس نے فورکسٹ کیا ایشن ہوئی تھے جب کہ اس کا ہیٹ کوارٹر فلپینز کے رازدھان نہیں ملی میں ہے nato سمیت 2019 nato اس کے فل فورم ہے north atlantic treaty organization north atlantic treaty organization ابھی کا حالی میں اس کا سمیت 2019 میں لندن میں ہوا ہے جب اس کے anniversary کی بات کریں تو اس کے anniversary 17th anniversary کے روپ میں اس نے اپنے کو salibrate کیا ہے جب کی اس کو chaired by nato secretary general jeans stall tank berg ہیں jeans stall tank berg اس کے general secretary کے روپ میں کام کر رہے ہیں یاد رہے کہ nato ka formation 4 April 1904 یعنی 4 April 1949 کو اس کا formation ہوا تھا ورطمان سوئی میں اس کے total member countries 29 ہیں nato کا formation soviet union کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے میتر country کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا تھا nato اسی ادیس سے nato کا formation 4 April 1949 میں کیا گیا تھا ابھی حالی میں اس کا summit لندن میں conduct ہوا ہے ایک report آئی ہے foreign exchange reserve جس میں دیکھیں the country foreign exchange reserve cross the 450 billion یعنی بھارت کا جو ویدیسی مدرہ بھندار ہے وہ 450 billion dollar کو cross کر چکا ہے آگے دیکھیں ایک چھوٹا سنیوز ہے international mountain day 11 December 2019 یا 11 December 2019 کو international mountain day کے روپ میں celebrate کیا گیا اس کی theme mountains matter for youth note کا لیجئے کوشن پوچھ سکتا international mountain day کس تاریخ کو celebrate کیا گیا answer is 11 December اب یہ حالی میں marquage film festival ہوا جس میں پرینکہ چوپرا کو سممان دیا گیا جب ki marquage film festival jema alfana square in Morocco یعنی کی afriki دیش مرکو کے سہر jema alfana square میں conduct کیا گیا note کھ لیجئے چھوٹا سنیوز ہے universal health coverage day 12 December 2019 کو اسے conduct کیا گیا جب کہ اس کا theme تھا keep the promise keep the promise آگے دیکھیں ADB loan to India یعنی Asian Development Bank نے بھارت کو پیسہ دیا ہے ادھاری کے روپ میں loan کے روپ 206 million dollar loan دیا گیا ہے ADB کے دوارہ اس loan کو دینے کا main purpose ہے to develop water supply and save rest infrastructure in Trichy and other cities in Tamil tamilandu کو 206 million dollar ADB کے دوارہ 206 million dollar ADB کے دوارہ tamilandu کو دیا گیا تاکہ وہ water supply اور save infrastructure کو اچھی طرح سے ٹھیک کر سکے آگے دیکھیں دیا روٹا ویک 5 day روٹا ویک 5 day یہ بہت چرچے میں رہا ہے ابھی حالی میں یہ ویکسین ہے ویکسین for روٹا وائرس روٹا وائرس کے لیے یہ ویکسین کریٹ کیا گیا ہے جبکہ اس کو کریٹ کرنے کی بات کریں تو بھارت بائیو ٹیک نیو ڈیلی کے دوارہ اسے کریٹ کیا گیا ہے ڈیولٹ بھارت بائیو ٹیک نیو ڈیلی وائس پریزیڈنٹ ایم ویکسین جبکہ ایم ویکسین کو لانچ کیا تھا انڈیا is فرمالی کمیٹی ٹو اینڈنگ موربیڈی موربیڈی اینڈ مورٹیلیٹی ان چیلرن کاؤز ڈیو ٹو ڈائیڈیا بائی ٹو ڈیو ڈیو یہاں پر بھارت کا لکھ ہے کہ 2022 تک بچوں میں ہونے ڈائیڈیا روک کو سمابت کر دیا جائے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے روٹا وائرس کا نیرمان ابھی حالی میں بھارت بائیو ٹیک کے دوارہ کیا گیا ہے ایک دیکھیں کور نیوز آرہا ہے ڈوچی فیٹ 3 ڈوچی فیٹ 3 ایک اسرائیل کا سیٹلائٹ جو اسرائیلی اسٹریوینٹ کے دوارہ کریٹ کیا گیا اسرائیلی سیٹلائٹ سیٹلائٹ اسے اسروں کے دوارہ اسروں کے دوارہ سیری ہری کوٹ ستیز دھاون سپیس سیٹلائٹ سے لانج کیا جائے گا جبکہ یہ ڈوچی کیا گیا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں دیان دیکھیں جو جو انٹلی بیلٹ بائی ہرج لیا سائنس سینٹر این شاہ ار ہانے گیو ہائی سکول اسٹریوینٹ آف اسرائیل یعنی آپ سے ایکزام میں کوشن پوچھ سکتا ہے کی what is ڈوچی فیٹ تو آپ کو آنسر کرنا سپیس ریسنٹ سینٹر سے آگے دیکھیں یون انٹرنیشن انٹی کرپشن ڈی 9 دسمبر 2019 کو سریبیٹ کیا گیا اس میں تھیم تھی یون اگین کرپشن نوٹ کالی جے نیوز دیکھیں ایکزیم بینک پروائیڈ لون ٹو بانگلہ دیس یعنی ابھی حالی میں ایکزیم بینک کے دوارا ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک کے دوارا بانگلہ دیس کو پانسو ملیون ڈالر کا رن دیا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی مات پون ہے اس میں لون دینے کے پیچھے جو کارن ہے اس میں دیکھیں تو ڈیفینس ریلیٹیڈ پروکیورمنٹ کے لیے رن دیا جا رہا ہے جبکہ اس کا تیسرا پون دیکھیں 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 بینک انٹر انٹو ان اگریمنٹ وید بانگلہ دیس آن فورٹ ڈیویزن ان دیس ریگارڈ آن اپریل 11 2019 ید پہ یہ پیسہ دینے کے لیے پہلے ہی بانگلہ دیس کے آن فورٹ ڈیویزن کے ساتھ سمجھوتا 11 اپریل 2019 کو کیا گیا تھا آگے دیکھیں وادا بینڈ رشیہ ورلڈ اینڈ ڈی ڈامپنگ اینجنسی وادا کے دوارہ رشیہ پچاس سال کے لیے بین لگا دیا گیا ہے یہاں تک کہ 2020 میں ہونے والے ٹوکیو اولمپک میں وہ پارسپیٹ نہیں نہیں کر پائے گا جبکہ 2022 ہونے والا ونٹر اولپنگ میں بھی رشیہ پارسپیٹ نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ ساتھ رشیہ فلیک اینڈ این 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 جبکہ ویس ستر پر ہونے سب ہی کھیلوں میں رشیہ راستگان اور جھنڈے کے فیرانے پر بین لگا گیا ہے یہ کافی مہت پور نیوز ہے کہ وارڈ کے دوارہ یا ورلڈ این 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 رشیہ اگلہ چھوٹا سنی دیکھے ہیومن رائٹس ڈے ہے 10 دسم 2019 کو ہیومن رائٹس ڈے کے روپے سلی بیٹ کیا جاتا ہے ای ای نوٹس کو بھی فارم کر سکتے ہیں کاؤپی میں نینتر بناتے رہیے کئی نہ کئی آنے والے سب اگزام میں آپ یہاں سے میکسیمم کوشن پکر پائیں گے اگر آپ نے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آنے وارے نوٹیفکیشن آپ کے پاس ملتا رہے چلیں تھانک یو and take care